اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد وعالی تیبین التاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین ولعنت دائمتو علی عادائہم اجمعین من یوم نحازہ الی قیام یوم الدین اما بادو فقط قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَهِ وَعَلَهِ وَسَلَّمْ حُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ سَلْوَاتِ ادھر آجائیے سامنے آجائیے بھائی آجائیے آجائیے سامنے آجائیے آجائے سلوات پڑھتے ہوئے آجائے آجائے ادھر آجائے سامنے آجائے ایک اور سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد پر حضراتِ گرامِ قدر آزادارانِ امامِ حسین علیہ السلام عظم اللہ جوروکم و جورونا بے مصاحبِ الحسین کوئی شک نہیں ہے کہ گرمی بہت ہے اور صبحوں سے آپ ایک دکھیاری ماں کو بے کسلال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں ہر لمحے کے بعد آپ کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے پانی آپ کے لئے مہیا ہے کھانا آپ کے لئے مہیا ہے یہ جو خات پہ بیٹھے ہو اس کا عجر بھی فاطمہ زہرہ تمہیں دے گی یہ جو آپ گرمی میں اتنی شدت کی پیاس میں سینہ زنی اور سن رہے ہو اس کا عجر فاطمہ زہرہ مہشر کے میدان میں آپ کو عطا فرمائے گی اور دنیا تو چند دن کی ہے ہم جو سب یہ کرتے ہیں یہ مہشر کے لئے کرتے ہیں جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا وہاں علی محمد کی نظر آپ پر ہوگی اور پورا مہشر اہل مہشر رشک کرے گا یہ کون لوگ ہے جن کے چہرے چمک رہے ہیں یہ کون لوگ ہے جن کے چہروں سے نور ساتھے ہو رہا ہے آواز آئے گی یہ کون ہے اور روایت یہ بتاتی ہے کہ ملائکہ یہ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء ہے اور انبیاء سمجھیں گے کہ یہ ملائکہ ہے تھوڑی دیر زیادہ دیر مجھے پڑھنے کے عادت نہیں ہے میں بہت مختصر پڑھا کرتا ہوں جو لوگ سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں انبیاء سمجھیں گے یہ ملائکہ ہے ملائکہ سمجھیں گے یہ انبیاء ہے جب ملائکہ کہیں گے نہیں ہم لوگ نہیں ہیں انبیاء کہیں گے نہیں یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں آواز خدا آئے گی یہ بتاؤ پھر تم کون ہو جو نہ انبیاء میں ہو نہ ملائکہ میں ہو وہ جو لوگ جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے وہ کیا کہیں گے نہنو فقراء محمد ہم فقراء محمد ہیں جہل محشر رش کرے گا انبیاء ملائکہ یہ کہیں گے کہ تمہیں جو شرف ملا ہے محشر کے میدان میں تم جو اپنے کو فقراء محمد کہہ رہے ہو یہ شرف جو تمہیں ملا ہے یہ کس چیز کا شرف ملا ہے کہ اہل محشر میں انبیاء تم پہ رش کر رہے ہیں اور ملائکہ تم پہ رش کر رہے ہیں تم نے ایسا کام کیا کیا تھا تو وہ جو کیجئے گا سارے لوگ کہیں گے نہنو فقراء محمد کہ فقراء محمد کا مطلب کیا ہے کہا ہم رسول کو یاد کر کے روتے تھے وہ جو کیجئے گا ہم رسول اللہ کو یاد کر کے دنیا میں گریہ کرتے تھے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فقراء محمد تو جو رسول کو یاد کر کے روئے اللہ محشر کے میدان میں ان کے چہروں کو ایسا چمکاتا ہے کہ انبیاء نہ ایسے ہوتے نہ ملائکہ ایسے ہوتے جو محمد کو یاد کر کے روئے رفت جو کیجئے گا تب ان کے چہرے ایسے ہیں تو سنا دوں جو محمد کو یاد کر کے روئے اہلِ محشر ان پہ رش کرتا ہے اب اگر وہ محمد کہہ دے حسین و منی و آنا من الحسین تو گویا جو محمد پہ رویا وہ حسین پہ رویا سلوات پڑھ دے محمد والے محمد رسول اگر یہ کہہ دے حسین و منی و آنا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں تو پھر اگر کوئی فقرائے محمد ہے تو وہ فقرائے حسین بھی ہوگا جو حسین کو رونے والا ہے محشر کے میدان میں ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے تو یہ زحمتیں برداشت کر لو اس کا آجر اس کا آجر محشر کے میدان میں ملے گا جہاں گرمی بہت تیز ہوگی جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نبی نے فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین تاریخ اسلام کے کچھ شہدہ ہے کچھ شہید ہے جلدیلی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلا شہید کون ہے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا شہید جناب حابیل جناب حابیل تاریخ کائنات کا سب سے پہلا شہید جن کو قابیل نے قتل کیا جناب آدم نے مسلسل کئی برس لانت پڑی ہے اللہمالان قتلالہ حابیل اس پہ لانت جس نے حابیل کو قتل کیا تاریخ کا پہلا شہید جناب حابیل جس پہ جناب آدم بہت دن تک روئے توجہ کیجئے گا دوسرا جناب یحییہ مسلسل زکریہ روتے رہے اور یحییہ کے قاتلوں پہ لانت کرتا ہے تیسرا شہید جناب حمزہ جس پہ رسول روتے رہے کون جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا یہ تاریخ اسلام کے شہید ہے اور یہ شہید بتا رہے ہیں کہ ان پہ رونا بھی جائز ہے ان کو یاد کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ شہید تاریخ اسلام میں ہیں ہم نے ان کی شہادت دیکھی نہیں توجہ کیجئے گا یہ ہمارے عقیدے میں ہیں تالیب بھائی ہماری شریعت میں ہیں لیکن بہت ظاہر نہیں ہیں اور شہید کے بارے میں روایت یہ ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے تو حابیل تو چلے گئے جناب یحییہ تو چلے گئے جناب حمزہ تو چلے گئے زندگی کی دلیل کون دے حابیل کی مظلومیت کون بتائے یحییہ کی مظلومیت کون بتائے حمزہ کی شہادت کون بتائے فرق یہ ہے یہ ہے شہید اور شہید مل کے ہوتے ہیں شہدہ حسین شہدہ نہیں ہے سید شہدہ ہے حسین یزید ہے علماء قبر فرمائیں گے حسین نا حیدی نا حیدی نا حیدی بہت سارے شہید مل کے شہدہ کہلاتے ہیں حسین شہدہ نہیں ہے سید الشہدہ ہے آپ نے دیکھا جو تاریخ اسلام کے شہید ہیں وہ شہدہ بنتے ہیں حسین شہدہ کا سردار ثابت کیسے ہو حمزہ زندہ ہے حبیل زندہ ہے یہیہ زندہ ہے چلے گے شہادت پاکر آؤ حسین کی عظمت بتاؤں نا کے نیزہ پہ تلاوت کر کے حسین نے شہادت کو پیش کیا کہ زندہ ایسا ہوتا ہے جو گردن کرنے کے بعد بھی نا کے نیزہ سے قرآن سناتا ہے حسین نے شہدہ کی زندہ رہنے کی دلیل دی اچھا دنیا کا عجیب فلسفہ ہے جب ہم یا علی کہتے ہیں مولا علی سے مانگتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں ہم یہ تو چلے گئے نعوذ باللہ یہ تو مر گئے یہ تو ختم ہو گئے ان سے کیوں مدد مانگتے ہو چلیے جب ہم شہید تبجو کی جگہ شہید کو روتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شہید تو زندہ رہتا ہے روتے کیوں ہیں کمال ہے دنیا کا زندہ سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھی دت ہے اور شہید اسے مدد مانگتے ہیں یا روتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی زندہ دنیا دیکھئے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ازاداری اتحاد کے لیے جس کو اتحاد کرنا ہے وہ یہاں آ جائے ہم سب کا اترام کریں گے اور آپ نے دیکھا بھی یہ مجلس و ماتب میں کسی کے لیے پابندی نہیں ہوتی بھائی ایک ایسا اسٹیج ازاداری ہے ہمارے پاس کہ جس کو اتحاد کرنا ہے وہ آئے اور ازاداری میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہم سمجھ لیں گے یہ متحد ہونا چاہتے ہیں یہ تو متحد ہونا ہی نہیں چاہتے آپ نے دیکھا جتنے بھی تاریخِ کائنات کے کام ہے وہ سب چاندے کے ہوتے ہیں محرم چاندے کے چہلوم چاندے کے کسی کی شادی چاندے کے کسی کی تاریخ چاندے کے دنیا کے جتنے نیک کام ہیں یا دنیا بھی کام ہیں وہ سب ہوتا ہے چاندے کے لیکن نماز چاندے کے نہیں پڑھی جاتی سورج دیکھ کے پڑھی جاتی ہاں بیٹھے ہیں بھائی بھئی سارے دنیا کے کام چاندے کے تاریخِ رکھی جاتی ہے لیکن نماز چاند دیکھ کے نہیں سورج دیکھ کے کب پڑھو نماز کب پڑھو تول الفجر جی صبح کو پھر غسق اللیل جب رات چھا جائے پھر دوپیر میں قرآن میں تین ٹائم ہے قرآن میں نماز پڑھنے کے کتنے ہیں چیلن سے پڑھ رہا ہوں لائف چلیے مجلس تین وقت ہے نماز پڑھنے کے توجہ کیجئے گا تین وقت پانچ کئی نہیں ہے کمال یہ ہو گیا اور اتحاد کا پائنٹ یہ ہے جو تین کو مانتے ہیں وہ پانچ پڑھتے ہیں اور جو پانچ کو مانتے ہیں وہ تین وقتوں میں پڑھتے ہیں تو اتحاد کا مرکز اس سے بنا کیا ہوگا سلوات پہلے محمد والے محمد پر اگر اتحادی کرنا ہے تو نماز میں کر لو تم نے تین کو مانا تم پانچ وقت پڑھتے ہو ہم نے پانچ کو مانا ہم تین وقت پڑھتے ہیں تو ساری ساری دنیا کے کاموں کا وقت جو موین ہوتا ہے وہ چاند دیکھ کے لیکن نماز ہے ہی اتحاد کا مرکز ہے نماز اتحاد کا مرکز یہ بات نوجوانوں کے لئے بھی پڑھ رہا ہوں میں آج اپنا محاسبہ کریے جلوس ختم ہونے کے بعد آج کتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی میں نہیں کہتا اپنے نماز نہیں پڑھی اس لئے میں یہ مانتا ہی نہیں جو حسینی ہوگا ازادار ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا میں نہیں مانتا یہ لیکن تھوڑا سا اپنے نفس کا محاسبہ کریے مولا علی نے فرمایا جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ میرا چانے والا نہیں ہے وہ تاجر وہ دکندار ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے جو روز مرہ کا حساب نہ کرے آج کتنا کمائیا اور کتنا نقصان کیا مولا کے کہنے کا مقصد یہی ہے رات کو بیٹھ کے بستر پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو آج کتنی نے کیا کی اور کتنے گناہ ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کہ خدا نہ خاصتہ آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن محاسبہ نفس کیجے گا تو بھائی اتحاد کا مرکز ہے توجہ کیجے گا جناب آدم ستائیس سو سال رہے جناب نو پچیس سو سال یہ جو اسلام ہیں یہ جو آج شریعت ہے یہ کس کی ہے جناب آدم نے بھی اسلام پھیل آیا جناب نو نے بھی شریعت پھیل آئی جناب ابراہیم نے بھی یہی کام کیا یعنی یہ کہا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی محنت کربلا میں مٹ رہی تھی حسین نے چار گھنٹے میں حسین نے چار گھنٹے میں بچائیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتیں ان کے کام ان کی تبلیغ ان کا اسلام ان کی شریعت ان کا اخلاق ان کی سیرت امام حسین نے کتنے دیر میں بچایا ہے چار گھنٹے چار گھنٹے ہی لگے ہیں بھائی چوبہ سے زور تک اگر حسین اب جو کی جگہ جملے پہ انبیاء کی محنتوں کو کربلا میں نہ بچاتے تو کبھی بھی حسین کو یہ کہہ کے سلام نہ کیا جاتا اے آدم کے وارث تجھے سلام اے نو کے وارث تجھے سلام اے ابراہیم کے وارث یہ سلام کا پڑھنا مٹا کون رہا تھا بھائی نے یہ انبیاء کی محنتیں قرآن وہی کون مٹا رہا تھا کہتے ہیں یزید مٹا رہا تھا کون تھا یہ یزید کہتے ہیں یزید ایک بادشاہ تھا بادشاہ تھا نہیں یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوٹے گا کہ بادشاہ تھا یہ بتاؤ تھا کون بات تو پوری کہنی پڑے گی نا یزید نے عباب حسین کو سیدنا کو نبی کے نوازے کو قتل کر دیا اور حسین نے کربلا میں دین کو بچا لیا شریعت کو بچا لیا یزید نے قتل کر دیا ہمیں نہیں پوچھنا دنیا سے یہ بتاؤ یزید تھا کون اگر آپ فہرست پڑھیں گے یزید کی بتا آخری جملہ ہوگا فضائل کا فہرست اگر پڑھیں گے خلافت کی تو مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ جی جی فہرست میں ہے بھائی اور کے نام نہیں بتاؤں گا میں آپ کو طالب بھائے مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تخت خلافت پر فقط بادشاہ نہیں تھا خلافت تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی تو پھر یہ کہہ دونا یہ کہہ دونا حسین امامت کی نیابت لے کے گئے تھے یزید خلافت پہ بیٹھا تھا تو تنہا حسین کو یزید نے نہیں قتل کیا خلافت نے قتل کیا یہ تھوڑا ہی کہہ کے پیچھا چھوڑے گا سلامت رہے کلے بھائی یہ کہہ کے نہیں پیچھا چھوڑے گا آپ کا کہ تنہا یزید ایک بادشاہ تھا سلوات پڑے محمد والے محمد یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوڑے گا سمجھے آپ غور کیا آپ نے توجہ کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ کہہ کے جان نہیں بچے گی یزید تھا جی یزید نے قتل کر دیا بتانا تو پڑے گا یزید کوئی عام آدمی نہیں تھا تخت خلافت پہ بیٹھا ہوا دعویٰ کر رہا تھا خلیفت المسلمین تھا تو اب تو مان لو امامت کو قتل کرنے والا تخت پہ بیٹھنے والا خلیفہ ہے جب خلیفہ کی فہری سامنے آئے گی تو یزید کے باپ کی بھی بات ہوگی یزید کے دادا کی بھی بات ہوگی یزید کے پردادا کی بھی بات ہوگی ایسا تھوڑا یہ لوگوں نے یہی چاہا کہ بس یہ کہہ کے دامن بچا لو یزید نے کر دیا جی یزید نے کر دیا اچھے چلو یہی مان لو یزید نے قتل کر دیا جب ہم یزید پہ لانت پڑھتے ہیں تو تم چھڑتے کیوں تمہارا چھڑنا بتا رہا ہے تمہارا کوئی رشتہ یزیدیت سے ہے آج ہم مائیک پہ اعلان کر رہے ہیں قیامت تک نہ ہمارا رشتہ کو یزید سے تھا نہ قیامت تک یزیدیوں سے ہوگا اس لیے کہ مظلوم کبھی ظالم کی بیعیت نہیں کر سکتا مظلوم آپ مظلوم ہیں آپ مظلوم کا ماتم کر رہے ہیں حسین نے کربلا میں حسینیت نہیں بچائی نبوت بچائی رسالت بچائی قرآن کو بچایا ہے وحی کو بچایا ہے اور یہ یہ بچانے کا ثبوت علی کی بیٹی نے ہتھکڑیا پہن کے یزید کے تربار میں حسین کے بیٹے سجاد نے یزید کے تربار میں یزید کے بیٹے سے لانت پروا کے ثابت کر دیا کہ ہم نے کس کو بچایا ہے بس آج یزیدیوں سے ایک ہی سوال ہے رفتہ مسائب یزیدیوں سے ایک ہی سوال ہے کہتے ہیں با ظاہر تو کربلا میں نعوذ باللہ حسین کا گلہ کٹ گیا یزید جیت گیا با ظاہر تو حسین کو قتل کر دیا یزید جیت گیا نہیں با ظاہر نہیں قیامت تک کچھ چیزیں بتائے گی یزید جیتا ہے یا حسین جیتے ہیں بس جلدی سے لے رہا ہوں آپ کی زحمت کو یزید نے کچھ چیزوں سے انکار کیا تھا نبوت سے رسالت سے وحی سے قرآن سے تو جو کیجئے گا حلال و حرام سے اور حسین اس کو بچانے کے لئے کربلا میں گئے بظاہر حسین نے اپنا گلہ کٹا لیا اب کون جیتا کون ہارا فیصلہ آپ کریں گے بیٹے ہوئے بھئی اگر قیامت تک ازان و نماز باقی ہے حرام و حلال باقی ہے نبوت و رسالت باقی ہے تو سمجھ لو حسین جیت گئے یہ زید ہار گیا ہم نے دیکھا آج بھی ہر مسجد سے اشہد انہا محمد الرسول اللہ کی صدا رہی ہے ہر مسجد میں نماز ہو رہی ہے ہر جنگہ حرام و حلال کا خیال لکھا جاتا ہے اس کا مطلب حسین جیت گئے حسین انہی کو بچانے کے لئے تو گئے تھے اور یزید قیامت تک کے لئے مٹ گیا یہ جو ہیں یہ بیٹھے جو میرے سامنے ہیں یہ جو ماں بہنیں اپنے بچوں کو لیے پنکھے کر رہی ہے سلام ہے رباب کا ان کو جے جے ام رباب ان کو سلام کہتی ہے سلام ہے ازاداری میں خواتینوں کو بڑا حصہ رہا ہے ازاداری میں خواتینوں کا بڑا حقزان ہے قسم خدا کی جہاں بھی آپ دیکھیں خواتین کے ذریعے ازاداری زندہ ہے آپ جائیں گے گھر پہ آپ کو کھانا تیار ملے گا میری ماں بہنیں بیٹوں کے لیے شہروں کے لیے بھائیوں کے لیے گھر میں جا کے کھانا بھی تیار کرے گی گھر کے کام بھی کرے گی اور یہ سیرت فاطمہ کی ہے اس لیے کہ جب فاطمہ کا پہلو ٹوٹا اور پسلیا شکستہ ہوئی تو ایک روز فاطمہ حسنین کے لیے روٹی بنا رہی تھی علی نے دیکھا سہارے سے فاطمہ روٹی بنا رہی ہے مولا علی نے کہا فاطمہ تم تو مریض ہو کہا مریض ہوں لیکن مجھے اپنے بچوں کا خیال ہے میرا حسن و حسین بھوکا نہ رہے ارے جس ماں کو اتنا خیال اس ماں کا لال کربلا میں تین دن تک پانی مانگتا رہا عزتہ داروں میں نے روایت پڑھی ہے چار محرم کو حسین کے خیال میں دریائے فراز سے ہٹ گئے تھے چار محرم کو پانی بند ہو گیا تھا چار محرم کو ختم ہوا ہے سات محرم کو لیکن بہت سارے مختلوں نے روایت لکھی ہے کہ چار محرم سے تین ہستیوں نے پانی بند کر دیا تھا کس نے امام حسین علیہ السلام اس لیے کہ کہیں پانی کم نہ پڑ جائے کوئی بچہ پیاسا رہ جائے غازی عباس نے چار محرم کو پانی پینہ بند کر دیا تھا اور تیسری کی سستی نے پانی بند کر دیا تھا چار محرم کو پینہ علی کی بیٹی زینب نے اور مجھے کوئی روایت نہیں بتاتی کہ زینب کو کب پانی ملا سکینہ پانی مانگتی چلی گئی گوفے کے بازار شام کے دربار میں کوئی ہے کوئی ہے جو پانی پلائے جزاکم اللہ جزاکم اللہ مجھے احساس ہے آپ کی گرمی کا احساس ہے اور انگریز مورنخ نے روایت بھی لکھی ہے کہ دیکھئے کربلا میں جو ظلم ہوا تلوار سے تیر سے خنجر سے وہ ایک الگ ظلم ہے لیکن اس ظلم کے ساتھ ایک اور بڑا ظلم ہوا حسین اور حسین کے انسار کے ساتھ پوچھا وہ کیا کہاں جہاں برچی بھالو تلوارو کے زخم تھے نا وہاں یزید کی فوج کے گھوڑوں سے جو غبار اڑتا تھا اور وہ زخموں میں جاتا تھا ہر شہید تڑپ جاتا تھا ذرا سوچئے وہ غبار بی بیوں کے حلق تک چلا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ بی بیوں کی آوازیں نہیں نکلتی تھی لو ازادارو مسائم میراج پہ پہنچ رہے ہیں آپ کا جلوس چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن زینب جس جلوس کو لے کے چلی ہے کبھی سہرہ میں کھڑی رہی بڑا پسند ہے زینب کو آپ کا ماتب زہرہ کو بڑے پسند ہے آپ کے یاسو آگئی ہوگی امیر اب سکینہ کو لے کے یہی کہیں بیٹی ہوگی جب آپ روتے ہیں چیخ مار کے نا حسین کی بیٹی کہتی ہے ان کا بھی کوئی اکبر جیسا بھائی مارا گیا ان کا بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مارا گیا زینب سمجھاتی ہے نہیں بیٹی ان کا کوئی اکبر جیسا جوان نہیں مارا ان کا کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں مارا گیا اممہ یہ کس کو رو رہے کہ بیٹی یہ تیرے بابا کو رو رہے ہے یہ تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہے حسین کی یتیمہ کا دل بھراتا ہے آس بھر کے کہتی ہے پھپی اممہ کاش اتنے ازادار کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کا غر نہ مارا جاتا شہزادی جنب کہتی ہے سکینہ ان کے لئے دعا کر دے ازادار خوش نصیب ہے آپ کہ خاک پہ بیٹھے فاطمہ کے لال کو روتے ہیں سکینہ جلا ہوا داما پھیلا گیتی اللہ جیسی کائنات میں میں یتیم ہوئی میرے بابا کے ازادار وں کے بچے ایسے یتیم نہ ہو جدا کم اللہ جدا کم اللہ آوازوں کو بلند کرو چند منٹ کے مسائے پڑھنے ہیں مجھے چند منٹ کے مسائے پڑھنے ہیں یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا ہے نئی معلوم اگلے برس آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے لٹا ہوا قافلا مقتل سے گزرا گزرنے کے بعد کوفے کے بازار میں پہچا ازادارو بہت ساری چہنے والی تھی جناب زینب کی کنیز بہت تھی کوفے میں اس لیے کہ زینب کوفے کی شہزادی رہ چکی تھی ازادارو کوفے کا بازار بھرا ہوا ہے سکینہ کو پیاس لگی کہتے پھوپی اممہ اگر ایک خطرہ پانی مل جائے میری زبان میں کاٹے پڑے ہوئے سکینہ نے سمجھایا چھت پہ بیٹی ہوئی ایک حمیدہ نام کی کنیز نے سکینہ کی آواز سنی چھت پہ بیٹی ہوئی حمیدہ نام لکھا تاریخ نے کہ یہ بچی بڑی پیاسی ہے چھت سے اتری سہن میں گئی کوزے میں پانی لیا بازار کو پار کر اس مقام پہ 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 سکینہ نے بہت دن کے بعد پانی کو دیکھا پانی کی طرف دیکھا زینب نے سکینہ کی طرف دیکھا سکینہ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے اس سے پوچھ لے تو ہے کون حضر دار شہزادی زہرب نے کہا خاتون یہ بتا تو ہے کون اور بازار میں کیوں آئی تھی حمیدہ کہتی ہے اے قیدی بی بی جب میں نے یہ سنا کہ خارجیوں کا قافلہ آرہا ہے میری حمد تو نہیں پڑی کہ نیچے اتر کے بازار میں تماشا دیکھنے کے لیے جاؤں لیکن میں نے یہ سوچا کہ چھت کے اوپر بیٹھ کے دیکھتی ہوں یہ کون غریب لوگ ہے ازادار و قیام آگئی ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی حمیدہ کیا تو کبھی مدینے میں بھی رہی ہے جیسے ہی مدینے کا نام لیا حمیدہ کہتی ہے اے قیدی بی بی کیا تیرا مدینے سے کوئی رشتہ ہے کہ تو بتا مدینے میں کہا رہی ہے حمیدہ کہتی ہے اے قیدی بی بی میرے مولا کی ایک بیٹی ہے میری پاک شہزادی میں نے اس کی کنیزی میں کچھ دن گزارے ہے عزادار و زینب کہتی حمیدہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے حمیدہ کہتی یہ قیدی بی بی نام نہیں لوں گی کہ کچھ علامت تو بتا دے کہ قیدی بی بی اٹھارہ بھائیوں کی بہر عزادار اب تو زینب نے چہرے سے والوں کو ہٹایا حمیدہ تُو نے زینب کو نہیں پہچانا جزاکم اللہ جزاکم اللہ عزادار عزادار قیامت آگئی حمیدہ تُو نے زینب کو نہیں پہچانا حمیدہ آگے بڑی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی قیدی بی بی تُو ہے کون ہے کون تُو کہ بھی نہیں پہچانا کہ نہیں میں نہیں جانتی تجھے کہ تیری شہزادی تو نہیں ہے زینب حمیدہ کہتی ہے نہیں نہیں تو میری شہزادی نہیں ہو سکتی جس کے اٹھارہ بھائی ہو کس کی مجال ہے زینب درب گئی اے حمیدہ ذرا اس نیزے پہ دیکھ جس کا چہرہ خون میں تر ہے ادادار او حمیدہ اس چہرے کے قریب گئی اے قیدی بی بی چہرے پہ خون لگا ہوا پہچانا نہیں یہ غریب شہید کون ہے زینب درب کے کہتی امیدہ یہی تو تیرا حسین حمیدہ درب کے کہتی یہ میرے مولا کے چہرے پہ کس کا خون ہے زینب درب گئی اے حمیدہ یا صغر کا خون حسین کے چہرے پہ لگا ہوا جزا کم اللہ جزا کم اللہ کیسے کیسے چاہنے والے زینب کو ملے ہیں کوفے کی راہوں میں شام کی راہوں میں میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جس کو اکثر آپ سنتے ہیں ازادار و واقعی گرمی سے بے حال ہے لیکن ذرا تصور کر لو دو منٹ کے لئے مسائب سننے کی چیز نہیں ہے احساس کرنے کی چیز ہے اگر دو گھنٹے آپ کو پانی نہیں ملے گا تو آپ کی پیاس اور بڑھے گی اچھے جتنے آسوں نکلتے ہیں اتنی پیاس بڑھتی ہے سکینہ بار بار کبھی بابا کے سر کو دیکھ کے روتی تھی کبھی چچا کے سر کو دیکھ کے روتی تھی یہی وجہ تھی کہ سکینہ کی زبان یہ لٹا ہوا قافلہ حسین کا یہ علامہ مشتہید بشیر صاحب نے روایت لکھی ہے جو مشتہید نجف میں ہے جی کربلا سے کوفہ اس کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے ایک شخص عبداللہ نامی شام میں رہتا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ اکثر عبداللہ کا جانہ اس بازار میں ہوتا تھا جس بازار میں قید خانہ تھا اور قید خانے کا نام تھا خرابت شام ٹوٹا ہوا قید خانہ اور عرب کی روایت یہ ہے کہ ایسے قید خانوں میں عرب کے لوگ حیوانوں کو بھی نہیں رکھتے تھے جس میں آل محمد کو رکھا گیا تھا روئیں گے میں کوئی ایسی مجلس نہیں پڑتا جس میں گریہ آنا ہو آئیں گے آپ کی آنکھوں سے آسو آئیں گے ایک لمحے کے لئے تصور کرے ایک لمحے کے لئے آپ عبداللہ کی زوجہ نے کہا جاؤ بازار سے ایک سامان لے کے آؤ عبداللہ اسی بازار سے گیا جہاں دربار یزید اور قید خانہ نے سوچا کیا اس قید خانے میں بھی کوئی رہتا ہے یہاں تو جانور کو بھی نہیں رکھا جاتا تھا عزاد دارو عبداللہ نے جررت کی پنجوں پہ کھڑے ہوکے قید خانے کے ادھر دیکھا اب جو دیکھا قیامت آگئی عبداللہ پر کیا دیکھا ایک قیدی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف بھوکے پیاسے بچے بیٹھے اور بچے فریاد کر رہے آپ مجھے انصاف سے بتائیے آپ سسکیوں سے کیوں رو رہے ہیں آپ کو کوئی تماجے مار رہا ہے کوئی تازیانہ مار رہا ہے سکینہ کو سسکیوں سے بھی نہیں رو نے دیا گیا اسی لیے چھٹے امام فرماتے میرے حسین کو ایسے رویا کرو جس طرح کوئی ضعیف ما جوان کو روتی تاریخ کائنات میں کوئی باپ ایسا ہے جس کے سامنے جوان بیٹا ایڈیا رگرتا ہو یہ حسین کا دل ہے جزا کم اللہ اللہ مولا شہزادی آپ کے آسووں کو قبول فرمائے دو تین منٹ میں بس سارے مسائب میں ختم کر دوں گا عزاد آر عبداللہ نے دیکھا ایک قیدی چھوڑا کام گھر آیا زوجہ سے کہتا ہے کچھ گھر میں ہو تو دے دے کہ کیا مطلب کہ وہاں گیا تھا بازار میں راستے میں قید خانہ ٹوٹا ہوا اس میں کچھ بھوکے بچے ہیں اور بچے بڑے بھوکے پیاسے فریاد کر رہے گھر میں کچھ ہو تو دے دے عبداللہ کی زوجہ نے کہا لے یہ سامان لے جا عبداللہ کچھ غزہ کچھ پانی لے کے آیا سید سجاد کو بلایا کہتا قیدی درہ لے تیرے بچوں کے لئے پانی لے کے آیا سید سجاد کہتے یہ بتا صدقہ تو نہیں سید بھی بیٹھے غیر سید بھی بیٹھے اور رونے کے لئے ایک جملہ کافی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی کائنات کے لوگ اسے صدقہ کھلا رہے اس سے غربت کا جملہ کیا ہوگا سوچتے رہیے گھر تک روتے رہیے سید سجاد کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے عبداللہ کہتا ہے تو مت کھا اپنے بچوں کو کھلا دے سید سجاد کہتے نہیں میرے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے بس بس دو میٹ میں ختم کر رہا ہوں صدقہ نہیں کھاتے اچھا غزہ کو اٹھایا گھر پہنچا زوجہ نے پوچھا کھلا کیا گیا کہ نہیں کھایا کہ کیا کہا کہتے صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے زوجہ نے سینے پہ ہاتھ مات عبداللہ تجھے پتہ نہیں صدقہ سعداد پہ حرام ہے صدقہ تو سعداد پہ حرام ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن کھانے سے انکار کر دیا عبداللہ کی زوجہ کہتی اگر تو اجازت دے تو میں ساتھ چلو عبداللہ کہتا چل ویسے تو وہ شرابیوں کا بازار ہے وہ گنڈے لوگوں کا بازار ہے حضاد دار رونا اس لیے آتا ہے ہماری آپ کی کتنی بڑی عزت ہے ہم یہ برداش نہیں کرتے کہ ہماری ماں بہنے ان بازاروں سے گزرے جہاں مردوں کا کندے زکندہ ملا ہوتا ہے سید زجاد کا کلیجہ پڑ گیا تھا شام کے بازار میں حجوم اس قدر تھا کہ زینب کو جزاک اللہ زینب کو جنگہ نہیں ملتی تھی چلنے کی اس لیے رکو کے عالم میں چلی ہے علی کی بیٹی رکو کے عالم میں چلی ہے امم کلسوم اور رضیہ کہتی ہے اجازت دے میں بھی چلوں قید خانے عبداللہ کی زوجہ نے کہا ٹھیک ہے ابا اوڑی عبداللہ آگے آگے عبداللہ کی زوجہ پیچھے پیچھے حضر دارو جیسی قید خانے پہ پہنچی سید سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے عبداللہ کی زوجہ کا جملہ سنیے کہتی ہے اے قیدی تو میرے لئے نام احرم ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گی اگر تیرے قافلے میں کوئی عورت ہو تو بھیج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں کہ سید ہو سید سجاد گئے پھوپی اممہ چلے پھوپی اممہ شام کی ایک عورت آئی علی کی بیٹی نے چہرے پہ بالوں کو ڈھالا بی بیوں سے کہتی ہے چلو میرے ساتھ چلو عزاد آر علی کی بیٹی در زندان پہ آکے بیٹھی رضی عبداللہ کی زوجہ نے سلام کیا السلام علیکہ ایو حلسی اے قیدی تجھے میرا سلام عزاد آر جیسے سلام سنا زین اپنے سر کو جھکا لیا ایک مرتب عبداللہ کی زوجہ کہتی اے قیدی میں نے تیرے بچوں کے لئے پانی غزہ بھیجوایا تھا تُو نے کھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے یہ تو بتا دے کہا کہ رہنے والے کہا کہ سید ہو تمہیں اے عربی عورت یہ بتا تُو کیوں آئی ہے کہا میں پوچھنے آئی ہوں تم کہا کہ سید ہو ازاد دار ہو علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ارے ہم غریم مدینے کے رہنے والے ازاد دار ہو جیسے ہی مدینے کا نام سنا عبداللہ کی زوجہ کھڑی ہو گئی تم تو بڑے مقدس لوگ ہو تم تو بڑے محترم لوگ ہو تم نے کیا جرم کیا تھا جو شرابیوں کے بازاروں میں آگئے ازاد دار ہو زینب تفصیل بتاتی رضی عبداللہ کی زوجہ نے دوسرا سوال کر دیا یہ بتاؤ مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو اب تو ازاد دار عبداللہ کی زوجہ کا سبر ٹوٹ نے لگا اے عربی عورت ہم محلے بنی حاشم کے رہنے والے ہیں اب جو محلے بنی حاشم کا نام لیا عبداللہ بھی جلال میں آیا اس کی زوجہ بھی جلال میں آگے کہتی یہ خبردار شاید تم نہیں جانتے کہ محلے بنی حاشم میں کون رہتا ہے کہ تُو کسے جانتی ہے کہ تُم میرے آقا حسین کو جانتے ہو عزاد دارو رونے کا جملہ تو میں نے پڑھ دیا زینب کی چہنے والی زینب سے کہہ رہی حسین کو جانتے ہو عزاد دارو علی کی غریب بیٹی رو کے کہتی ہے اے عربی عورت یہ بتا عزاد عرب اللہ کی زوجہ کہتی ہے اے قیدی بی بی میری پاک شہزادی علی کی بیٹی کا نام کیا ہے کا نام نہیں بتاؤں گی یہ شرابیوں کا ملک ہے کا نام بتا دے تجھے اسی شہزادی کی قسم عزاد عرب تو عبدال اللہ کی زوجہ کھاپنے لگی اے بی بی یہ کیسا واسطہ دیتی ہے اللہ کے واسطے مجھے اس بی بی کا واسطہ نہ دے عزاد آرہو آہستہ سے کسی بی بی کی زبان سے جملہ نکلا ارے تیری شہزادی کا نام زینب تو نہیں بس آخر جملہ آخر جملہ تیری شہزادی کا نام زینب تو نہیں اب جو عبداللہ کی زوجہ نے سنا اے قیدی بی بی کیا تم زینب کو جانتی ہو اب تو علی کی بیٹی کا سبر ٹوٹا چہرے سے بالوں کو ہٹایا کا پہچان میں ہی حسین کی بہن زینب اب جو عبداللہ کی زوجہ نے دیکھا ایک جملہ عبداللہ کی زوجہ نے دیکھا روک سکتی تو میری شہزادی نہیں ہو سکتی اٹھارا بھائیوں کی بہن شرابیوں کے مجمع میں نہیں آسکتی زینب کہتی ہے تجھے یقین کیوں نہیں آتا یہ قیدی کوئی اور نہیں حسین کا بیٹا سجاد چند لمحے گزرے سکینہ آکے کھڑی ہوئی ازاد دار و عبداللہ کی زوجہ کہتی بی بی یہ بتا یہ بچی کون ہے تیرے قافلے میں جس کا دامن جلا ہوا جس کے کان زخمی جس کے رخصار نیلے ہیں یہ بچی کون ہے ازاد دار و زینب تڑپ گئی ارے یہ میری یتیمہ سکینہ تیرے آقا حسین کی بیٹی ازاد دار جیسے عبداللہ کی زوجہ نے سنا دوڑ کے محلے میں گئی ارے شامی غزب ہو گیا کسے قیدی بنا کے لائے ہو ارے علی کی بیٹی بازاروں میں بیردہ پھرے میرا پردہ باقی رہے کاش مجھے موت آ جاتی ارے کوئی چادر ہو تو دے دو تا کہ زینب کا سر ڈھک جائے وحسینہ ومظلون